بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آگے ہیں آج آپ کے پاس پھر دوبارہ بہتی پیاری سی بریانی لے کے بریانی کے ریسپی لے کے تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے ہماری ویڈیو پوری دیکھنے تھا کہ آپ کو آپ دیکھ سکیں کہ ہم نے اتنی مزیدار اتنی پیاری سی بریانی کیسے ریار کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے کیسے بنانی ہے یہ سب آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والے ہیں آپ بلیو کریں کہ بہتی تیسٹ فول ہے اور اتنی مزے کی ہے جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو آپ تمام بریانیاں جو پہلے والی ہیں ساری ریسپی آپ بھول جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے 600 گرام مٹن پکرے کا کوست 600 گرام سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور اس میں ہم کریں گے 200 گرام دہی آئیڈ دہی آپ نے تھوڑا گڑا لینا تھا کہ پیاری سے گریوی ہمیں بن کے مل جائے مطلب کہ جو ہم نے کورما بنانا ہے مٹر کورما بنانا ہے وہ بہت اچھا بنے اگر دہی تھوڑا پتلا ہوگا تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے تو وہ مزا نہیں رہتا ہے نا اچھا ساتھ ہم کریں گے اس میں ایڈ ایک چمچ بھر کے ادھرک لہسن کا پیسٹ آئیڈ اس میں ادھرک لہسن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے دوسری ریسپی کی نصب اور ساتھ ہی کریں گے ایک ٹی سپون لال مرچو کا ایڈ ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک آئیڈ کریں گے نمک باہر میں چیک کر لیں گے کورما کے ٹائم تھوڑا کام ہوا تو زیادہ ڈال لیں گے اگر پرفیکٹ ہوا تو رہنے دیں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں کریں گے بریانی مسائلے کا ایڈ ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو ہم نے سارا ہی اس میں ڈال دیا ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ تھا دو سے تین لوگ ہم نے الگ سے آئیڈ کی ہیں اور ایک ٹی سپون ہم نے کر لیا ہے سابت زیرہ ہاتھ کے ساتھ مسائل کے اور دو چمچ ہم اس میں کر لیں گے کوکنگ آئیل آئیڈ اور پھر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح اس کو اپنے بکرے کے گوشت کے ساتھ ملا لیں گے یہ ساری چلوک اچھی طرح میڈنیش کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے سائیڈ پہ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس کی میلینیشن آدھا گھنٹا ایک گھنٹا بھی کر سکتے ہیں ہم اس کی میلینیشن کریں گے تقریبہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے دوبارہ کام پہ واپس جانا ہوتا ہے اس لیے فٹا فٹ جلدی جلدی ہم اس کو کر دیں گے اب سائیڈ پہ اور ساتھ ہم نے لے لیا تھے دو عدد آلو تھوڑے بڑے سائز کے تھے ان کو اس طرح ہم نے کار لیا اور اس میں دھو چمچ دہی آئیڈ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر آئیڈ کریں گے اور تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ ہم اس میں کر لیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ ان کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے جب ان کو مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا کلر ان کا آئے گا اچھا ان کی میری نیشن بڑی پیاری لگتی ہے اور ان کو ہم نے کرنا ہے بعد میں شیلو فرائی مطلب کے تھوڑا سا گولڈن کلر ان کو ڈے لیں گے پکیں گے تو یعنی بریانی میں جا کے تو ہم نے باہر کچھ پکانا نہیں لیکن ان کو کلر ایک پیارا سا دینا ہے اور ان کو بھی کر دیتے ہیں اس سائیڈ پہ اب جی یہ دو چیزیں ہم نے کر لی ہیں اس سائیڈ پہ یہ ہم نے دو سو گرام لے لیا ہے پیاز پیاز ہم بزار سے لے کے ایسے گرم میں نئی ٹائم تھا تو اس اس لیے ہم نے بزار سے آتے لے لیا اب جو مطن ہم نے میری نیٹ کیا ہوا تھا اس کو ڈالیں گے پریسر کوکر میں اور اس کو کوک کریں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہمارے پاس جو کوکر ہے یہ اچھی طرح گھلا دیتا ہے گوست کو تقریباً اڈھارہ سے بیس منٹ میں کچھ گوست کا بھی حساب ہوتا ہے وہ آپ اپنے حساب سے اس کو گوست کو اچھی طرح گھلا لیں پیارا سا ایک کورما ریڈی کر لیں اور ساتھ تھوڑا سا پیاز اس کے اوپر آئیڈ کریں گے اور ایک کپ ہم اس میں پانی کا آئیڈ کر کے تو اس کو کر دیں گے کور اور کریں گے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوکنگ اور چار سے پانچ ادھارہ ہم نے لے لیا سبز مرچے آپ چاہیں تو زیادہ لے لیں جتنی آپ کو یہ تیکھا اچھا لگی اتنی آپ اس میں سبز مرچے آئیڈ کر سکتے ہیں دوسرے پینے میں ہم نے پانی آئیڈ کر لیا تھا اور پانی ہمارا ابلنا شروع ہو گیا ہم نے کافی پہلے رکھا ہوا تھا ساتھ ہی دو سے تین ادن ہم نے کر لیا سبز علچیں آئیڈ اور تین سے چار لونگ تیز بات ہیں اور تھوڑی سی دارچینی ہم نے آئیڈ کی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ کر دیں گے اس میں چاول آئیڈ بڑے ہی آرام سے چاول آئیڈ کریں گے چاول آئیڈ کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں آئیڈ کرنے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس ریسپی میں ٹماٹر بھی ڈالنے تو ٹماٹر والو تس ہی ذرا تیانل سنو نا توجہ آڈی ہے جو وارڈ لگنوالی ہیں آگے چل کے ہم ٹماٹر ڈالیں گے جیسے ٹماٹر ڈالیں گے تو آپ کی بھی خرید دیریافت کرتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں دو تین دن سے کوئی غال نہیں آئی اس لیے کہ ٹماٹر والی ریسپی شارٹ تھی تو جو ریسپی بنا رہے تھے اس میں ٹماٹر آئیڈ ہو ہی نہیں رہے تھے تو اس لیے آپ لوگ بھی چپیں اچھا جی اب چاولوں میں ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا لیمون آئیڈ اور تھوڑا سا کریں گے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ ایک چمچ بھر کے نمک آئیڈ کریں گے چاولوں میں نمک آئیڈ کرنا بہت ضروری ہے بلکل بھی نہ بھولیے اگر آپ اس ٹائم نمک آئیڈ نہیں کریں گے تو چاول پھیکے پھیکے سے رہتے ہیں اور ساری بریانی کا مزہ خراب ہو جانا ہے تو نمک آئیڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا الٹ پول کر کے اس کو بھی کر دیں گے سائیڈ پہ اور چلیں گے اپنے جو آلو ہیں مارے پاس ان کو فرائی کریں گے پین ہم نے ویسے سائیڈ پہ لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے تو ساتھ ہی آپ کو دکھا جاتے ہیں جب آپ نے آلو آئیڈ کرنے ہیں تو بلکل ایک ایک کر کے آپ نے آئیڈ کرنا ہے اگر ایک ساتھ آپ آئیڈ کریں گے تو یہ پھر بڑا ٹر ٹر کرتے ہیں تو ان کو ٹر ٹر تو بلکل بھی نہیں کرنے دینا آرام سے یہ شور نہ کریں نا مطلب کہ پریشن نہ کریں آرام آرام سے ان کو آئیڈ کریں بلکل لوڈ میڈیم فلیم پین کو پکا لیں گے تین سے چار منٹ ہم نے تین سے چار منٹ میں اچھی خاصی ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور پک بھی جاتے ہیں کافیات تک اب ساتھ ہی جو ہمارے پاس میری نیشن سے مسالہ بچ گیا اس کو ہم آگے چل کے آئیڈ کرنے والے ہیں جب ہم کورما آئیڈ کریں گے تو کورما کے اوپر اس کو بھی ساتھ ہی ڈال مٹن کو اچھی طرح اپنے دیشکے میں نیچے اچھی طرح پھلا لیں گے اور ساتھ ہی کر دیں گے جو مسالہ بچا وہ بھی آئیڈ کریں گے اور اوپر کریں گے باقی چیزیں بار میں بتاتے ہیں پہلے ٹھوڑی خریت لے لیں اچھا ٹھوڑی جن کو یہ باتیں ہو نہیں ہیں نا ان کو پتا ہے بڑے پڑے لکھے میرے کزن ہیں تو ان کو ان کو نا وہ خود تو کچھ کرنے سے رہے اور جو کرتے ہیں نا جو بھی رستے سے بھائی نہ کریں نا کریں نا کریں جتنے میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نئے جو پھلکل بھی یوٹیوب پہ کام نہیں کرتے وہ کریں آئیں کریں کام نہ کرنا چاہیے آپ کا آج تھوڑی ٹھوڑی ویڈیو اچھی نہیں بنے گی کال آپ اس سے بہتر بنائیں گے اگلے دن اس سے بھی بہتر بنائیں اچھا خیر یہ باتیں پھر کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے تماتر ایڈ کرنے کے بعد آلو ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر دنیا پر دینہ تھوڑا سا پھلا لیا ہم نے اور برون پیاز اس میں ایڈ کر کے ساتھ ہی چاولوں کے کے لئے ایک پیاری سی لیئر لگا لیں گے چاولوں بھی اچھی طرح چاولوں کی لگائیں گے اچھی طرح لیئر جو ہم نے کورما ایڈ کی ہے یا آلو جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح دوسری لیئر کے لئے آلو آئیڈ کریں گے آلو کے ساتھ کر دیں گے پیاز آئیڈ پھر تھوڑا سا دنیا پر دینہ جو پہلے چیزیں آئیڈ کی تھی وہ ہی دوسری لیئر میں آئیڈ کریں گے اور جب ہم اوپر سے اس کو کور کرنے سے پہلے کچھ الگ سی چیزیں ہیں وہ آئیڈ کریں گے جو آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے اب ہم وہ دکھائیں گے دوسری ہمارے پاس اوپلے ہوئے انڈیں ہیں جو ہم نے الگ سے بھال کے رکھ لیا تھے وہ اس کے اوپر رکھ لیں گے آرام سے چاولوں کو اوپر تو ساتھ ہی کر دیں گے جو ہمارے پاس بچا ہوا تھوڑا سا دنیا پتینہ اور برون پیاز اچھا پیاز آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چار سے پانچ آئیڈ وہی کوکنگ آئیڈ جس میں ہم نے اپنے آئیڈ کریں گے آئیڈ کو اچھی طرح چاولوں کو اوپر پھلا کے اپنے ڈالنا ہے ایک ہی جگہ پہ بلکل بھی نہیں ڈال دینا ہے اور ایک چمچ ہم نے یلو فوڈ کلر مکس کا لیا تھا پانی میں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا پھلا لیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ چاولوں میں کلر نہیں چاہیے یلو فوڈ کلر آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے کور کر دینا ہے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے دم کے لیے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد اور بیس سے پچیس منٹ ہم نے فلیم بند کر کے دوبارہ اس کو مزید پڑے رہنے دیا تھا تو دم ہم نے بلکل لو فلیم پہ لگانا ہے جیسے کہ آپ سب جانتی ہوں گے تو الحمدللہ ماشاءاللہ تبارکلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی پیاری بریانی بن کے تھیار ہو گئی ہے امید کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور پسند ہے کہ یہ یونیک سی ریسپی ہے یہ بلکل ہم نے اپنے طریقے سے بنائی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور بلیو کریں اتنی تیسٹی ہے آپ جب کھائیں گے نا جب بنائیں گے تباہ کو پتا چلنا ایسے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کھانی تو ویسے ہم نہیں ہیں تو اب کر لیتے ہیں اس کو پلیٹ اوٹ مطلب پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں پلیٹ اوٹ کہنے سے بھی بڑے مسلم سہل ہو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے یہ ہمارے جو اپنے سپیشل جو اپنے یہ لکیر کے فقیر ہیں جو چیزیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں بس سمجھتے ہیں یہی ہے باقی کچھ نہیں ہے دنیا میں تو اب ہم نے کر لیا اس کو پلیٹ اوٹ بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی پیاری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ اتنی ٹیسٹ فول ہے جب آپ ٹرائے کریں گے تو اس کا آپ کو ٹیسٹ کو اوٹ سٹینڈ ملے گا انشاءاللہ تو اب ہمیں دیجئے اجازت رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملیں کسی اور نئی ریسپی میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے پان